بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین جس کا نام ہے ٹرکنویٹرک آئیڈنٹیٹیز اور اس کی ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں ٹین پنٹ ٹو اور وہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اب ہم کوسٹر نمبر فور تک پہنچے تھے پہنچے لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز ٹین پنٹ ٹو کا کوسٹر نمبر فور کا فرسٹ پارٹ ہم نے سالو کیا فرسٹ پارٹ تک ہم سالو کر چکے ہیں تو اب اس لیکچر میں ہم ایسا کرتے ہیں دیکھیں ایکسرسائز ٹین پنٹ ٹو کے کوسٹر نمبر فور کے ٹوٹل پانچ پارٹس ہیں تو ایک پارٹ تو ہم سالو کر چکے ہیں پہنچے لیکچر میں تو اس کا ایک اور پارٹ یہاں پر سالو کر لیتے ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے پارٹ نمبر فور جو ہے اس کو یہاں پر میں سال کرتا ہوں پارٹ نمبر فور ہے کوئسن نمبر فور کا وہ بھی ہم نے ہمیں جو ہے ایکویشن دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے پروف کرنا ہے پروف کرنے کو ہمیں کہا ہوا ہے تو کوئسن کیا ہے یعنی کہ ایکویشن کیا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں ایکویشن ہے سائن آف تھیٹا مائنس کاؤس تھیٹا ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ بائی تھی نومیٹر میں ہے کاؤس تھیٹا پلس سائن تھیٹا اور ساتھ میں ملٹیپلا ہور ہے ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو اس ایکویل ٹو ہم نے پروف کرنا ہے ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو گے ٹیک ہے تو یہ ایکویشن ہے ٹینجنٹ ایکویشن ہے اس کو ہم نے پروف کرنا ہے تو ہم اس کو کیسے پروف کریں گے جس طرح باقی ہم ایکویشنز پروف کرتے آئے ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ پہلے لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ جو کہ ہے سائن آف تھیٹا مائنس کاؤس تھیٹا انٹو ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی کاؤس تھیٹا پلس سائن تھیٹا انٹو ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو ٹیک ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ میں نے لکھتی ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ اب اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں اس کو میں ایسا کرتا ہوں دیکھیں اب اس کو تو ہم اس طرح سے سمپلیفائی نہیں کر سکتے جب تک یہاں پر یہ ٹینجنٹ موجود ہے نہ کوئی فارمولا اپلائی ہو سکتا ہے نہ کوئی یعنی کہ سم ہو سکتا ہے سبٹریکٹ ہو سکتا ہے نہ کوئی کینسل آؤٹ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ ٹینجنٹ کو سائن آف کاؤس کی فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو باقی تو اس طرح سے رہیں گے سائن آف تھیٹا مائنس کاؤس آف تھیٹا اور یہ ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو جو ہے اس کو ہم سائن آور کاؤس میں کنورٹ کریں گے تو یہ بنے گا سائن تھیٹا بائی ٹو ڈیوائیڈڈ بائی کاؤس تھیٹا بائی ٹو ٹیک ہے اس طرح سے دینامیٹر میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں باقی کاؤس تھیٹا پلس سائن تھیٹا اس طرح سے رہے گا اور ساتھ میں جو ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو ملٹی پلار ہے اس کو ہم سائن اور کاؤس میں کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ بنے گا سائن تھیٹا بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی کاؤس تھیٹا بائی ٹو ٹیک ہے یہ ہم نے سمپلیفائی کرنے کے لیے اس کو کیا اب مزید آگے اس کو لے کر چلتے ہیں دیکھیں اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو اس کے دینامیٹر میں کیا ہے کاؤس تھیٹا بائی ٹو ہے اور اس کے بھی دینامیٹر میں کیا ہے کاؤس تھیٹا بائی ٹو ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کا lcm لے لیتے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی تو اوپر lcm کیا بنے گا کاؤس تھیٹا بائی ٹو بنے گا کاؤس تھیٹا بائی ٹو ٹیک ہے تو اوپر ایکسپریشن کیا بن جائے گی سائن آف تھیٹا انٹو کاؤس تھیٹا بائی ٹو ٹیک ہے مائنس ساتھ میں یہ اسی طرح سے رہے گا cos theta اور sin theta by 2 اب ہم آتے ہیں denominator کی طرف denominator والی expression کے اوپر denominator میں بھی ہم ایسا کریں گے کیلسیم لے لیں گے جو کیلسیم آئے گا cos theta by 2 cos theta by 2 ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کیا آ جائے گا یہ cos theta اس طرح سے ہم لکھتے تھے cos theta اور ساتھ میں یہ آ جائے گا cos theta by 2 cos theta by 2 plus sin theta into sin theta by 2 یہ ہم نے سیمپلی کیا کیا لے لیا اور اس کو solve کر لکھتی ہے آگے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے denominator میں کیا ہے cos theta by 2 اس کے بھی denominator میں کیا ہے cos theta by 2 یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو cancel کر دیتے ہیں یہ دونوں term آپس میں cancel out ہوگی اب باقی ہمارے پاس کیا بچہ numerator میں ہمارے پاس آیا گا sin theta into cos theta by 2 minus cos theta into sin theta by 2 ٹھیک ہے یہ numerator آ گیا اور denominator میں کیا آئے گا cos theta cos theta into cos theta by 2 plus sin theta into sin theta by 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس numerator اور denominator بن گیا باقی جو ہم نے ہمارے پاس terms آ رہے تھی cos theta by 2 denominator میں دونوں کے تو وہ تو آپس میں cancel out ہو چکی ہیں آجھا آگے ہم اس کو مزید کس طرح سے simplify کرتے ہیں دیکھیں اگر اس کو میں alpha consider کروں theta کو اگر میں alpha consider کروں اور theta by 2 کو میں beta consider کروں تو یہ کیا بن رہا ہے اس کو different color سے میں لکھتا ہوں یہ alpha ہے اور اس کو theta by 2 کو میں beta consider کروں تو یہ alpha beta یہ alpha اور یہ beta ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ کیا ہے sin یہ کیا ہے cos اور درمیان میں minus کا sin ہے تو یہ کیا ہے cos اور یہ کیا ہے sin تو یہ کیا بن رہا ہے ہمارے پاس sin alpha into cos beta minus cos alpha into sin beta یہ کسی اس کا فرمولہ ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے sin alpha minus beta کے ٹھیک ہے تو ہم اس کے جگہ کیا لکھ لیں گے sin theta minus theta by 2 کیونکہ alpha ہمارے پاس کیا ہے theta تو یہاں پر آجے گا theta minus beta کی جگہ کیا ہے theta by 2 theta by 2 تو یہ بن جائے گا sin theta minus theta by 2 تو ہم اس کو دیکھیں اس کو بھی اسی طرح سے ہم اگر لے کر چلیں کہ میں اس کو consider کر لوں کہ یہ کیا ہے یہ alpha ہے theta اور theta by 2 کیا ہے وہ beta ہے ٹھیک ہے تو یہ alpha ہو جائے گا یہ beta ہو جائے گا تو ساتھ میں یہ cause ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے یہ بھی cause ہے اور یہاں پر sign ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ بھی sign بیٹا یہ equal ہوتا ہے cause of alpha minus بیٹا کے ٹھیک ہے cause of alpha minus بیٹا کے تو alpha میں پتہ ہے کیا ہم نے consider کیا ہوا theta اور beta ہم نے کسی consider کیا ہوا theta by 2 کو تو یہ اگر لکھیں تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس cause theta minus theta by 2 ٹھیک ہے تو باقی جو ہم نے لکھا یہ میں نے سمجھانے کے لئے لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں رب کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو confuse نہ کرے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں یہ سمجھ جائی تو آپ دوبارہ سے اس کو rewind کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے ویڈیو چلائیے اور آپ کو یہ سمجھا دے گی اچھا یہ ہے سائن تھیٹا مائنس تھیٹا بائی ٹو تھیٹا میں سے تھیٹا بائی ٹو اگر مائنس کریں تو کیا آت ہے یعنی یہ ون ہے اگر اور یہ ون بائی ٹو ہے ہاف ہے اس کا ٹھیک ہے تو ہاف ہی باقی بیشتہ ہے تو یہ اس کو لکھ سکتے ہیں سائن آف تھیٹا بائی ٹو سائن آف تھیٹا بائی ٹو اسی طرح سے دینا مائنس تھیٹا مائنس تھیٹا بائی ٹو ہے ٹھیک ہے تو تھیٹا میں اسے تھیٹا بائی ٹو منس کریں تو یہ تھیٹا بائی ٹو آتا ہے اور نیومیریٹر میں بھی اور نیومیریٹر میں بھی لیکن نیومیریٹر میں کیا ہے سائن ہے نیومیریٹر میں کاؤز ہے سائن اور کاؤز کس کے ایکل ہوتا ہے ٹینجنٹ کے ایکل ہوتا ہے تو یہاں سے بن گیا یہ ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو یہ آپ کو اثر ریزلٹ آ چکے ہے ٹھیک ہے جس کو ہم نے پروو کرنا تھا ٹینجنٹ ایکویشن میں جو ہمارے بس کیون ٹینجنٹ ایکویشن تھی اس کی رائٹ ہمارے سائیڈ کیا ہے ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو جو کہ ہم پروو کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اس ایکل ٹو کیا سائیڈ پلس سائن تھیٹا انٹو ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو اور رائٹ ہن سائیڈ ہمارے بس کیا آئی ہے ٹینجنٹ تھیٹا بائی ٹو یہ ہم پروو کر چکے یہاں پہ یہ تو ہو گیا پارٹ نمبر فور ٹھیک ہے کوئسن نمبر فور کا تو یہ تھوڑا دیفرنٹ تھا اس لئے میں نے یہ یہاں پر سالو کر دیا باقی پارٹ آپ خود سے ٹرائی کیجئے ٹھیک ہے تو اگر کوئی اس میں سے نہیں سالو ہوتا تو آپ اس ویڈیو پر کومنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس میں ہلپ کر دوں گا ٹھیک ہے تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ نیکس کوئسن کے اوپر آتے ہیں جو کہ کوئسن نمبر 5 ٹھیک ہے تو کوئسن نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں کوئسن نمبر 5 میں کیا ہے وہ بھی ہم نے اس میں بھی شو کرنا ہے پروف کرنا ہے ٹھیک ہے لیفٹ ہنڈ سائیڈ کو رائٹ ہنڈ سائیڈ کی ایک تو پہلے میں کوئسن بھی سائیڈ 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 کرنا ہم یہ ہم نے پروو کرنا ہے یہاں پر تو اس کو ہم نے اس کے ایکل بھی پروو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ پروو کرنا ہے تو ہم اس سائٹ کو لے کر چلتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائٹ اسے میں کہوں گا لیفٹ ہنڈ سائٹ یہ کیا ہے کون سا کوشن ہے کوشن نمبر 5 لیفٹ ہنڈ سائٹ ہم لیتے ہیں جو کہ ہے cos alpha plus beta into cos alpha minus beta ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں cos alpha plus beta اور cos alpha minus beta کے فارمولاز میں پتہ ہیں تو وہی ہم یہاں پر apply کر دیتے ہیں cos alpha plus beta کس کے equal ہوتا ہے cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta ٹھیک ہے تو یہ cos alpha plus beta کے equal ہے اور اس کے ساتھ میں multiple ہے cos alpha minus beta تو cos alpha minus beta کس کے equal ہوتا ہے cos alpha into cos beta plus sin alpha into sin beta اس کے equal ہوتا ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مزید آگے دیکھیں cos alpha into cos beta کو اگر میں a consider کروں ٹھیک ہے اس کو میں اگر a consider کروں تو یہ بھی cos alpha into cos beta ہے یہ بھی a ہو جائے گا پھر اور اس کے ساتھ ساتھ sin alpha into sin beta کو میں اگر b consider کروں تو یہ دیکھیں sin alpha into sin beta یہ بھی b ہے ٹھیک ہے تو a minus b اس کے درمیان plus ہے تو a minus b into a plus b کس کے equal ہوتا ہے a square minus b square کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ a کیا ہے cos alpha into cos beta ٹھیک ہے اس کا square ہو جائے گا cos alpha into cos beta اس کا square اور پھر minus ہے ٹھیک ہے a کا square ہو گیا minus b کا square b کیا ہم نے consider کیا ہوا ہے sin alpha sin beta ٹھیک ہے تو اس کا بھی square ہو جائے گا sin alpha into sin beta اس کا بھی square اچھا آگے دیکھیں اس کو اب ہم square لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا cos square alpha into cos square beta minus sin square alpha into sin square beta ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کیا یہ کسی کے equal آ چکے ہے cos square alpha minus sin square beta کے نہیں آیا ٹھیک ہے یا پھر cos square beta minus sin square alpha کے نہیں تو یہ دو دو terms آپس میں multiply ہو رہی ہیں ٹھیک ہے دو دو trigonometric ratios آپس میں multiply ہو رہی ہیں اب ہم اس کو single بنانے کے لئے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے ایک identity پڑی تھی sin square alpha یا sin square theta plus cos square theta is equal to one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم وہ use کریں گے میں اس کو separately اس کو لکھ بھی دیتا ہوں کون سی identity ہے identity ہے sin square theta plus cos square theta is equal to one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو theta کے جگہ ہم angle یہاں پر اگر alpha use کریں ٹھیک ہے یا پھر beta use کریں تو یہاں سے cos square theta کس کے ایکل ہو جائے گا cos square theta is equal to ہو جائے گا one minus sin square theta کے ٹھیک ہے اگر ہم angle جو ہے وہ alpha اگر consider کریں تو کیا ہوگا sin square alpha plus cos square alpha is equal to one ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ sin square alpha کس کے ایکل ہوگا sin square alpha is equal to one minus cos square alpha کے ٹھیک ہے تو مطلب کہ angle کوئی بھی change کر لیں تو identity تو same ہے یہی سے ہم نکال سکتے ہیں cos square beta کی value بھی نکال سکتے ہیں sin square beta کی value بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے sin square alpha کی بھی اور cos square alpha کی بھی تو یہاں سے میں نے نکالی کون کونسی ہیں cos square beta جو کہ one minus sin square beta کی equal میں نے لکھ دیا اور یہاں سے میں نے نکالی ہے sin square alpha کی جو کہ one minus cos square alpha ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو دیکھیں یہاں پر cos square beta ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے cos square beta کی value نکالی ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ ہم کیا use کریں گے one minus sin square beta اس کی جگہ use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ equal ہے cos square beta equal ہے one minus sin square beta کے تو اس کے جگہ یہ value ہم use کرتے ہیں تو cos square alpha اسی طرح سے میں لکھ رہا ہوں cos square alpha into کیا ہے cos square beta جو کہ ہم use کریں گے equal کس کے one minus sin square beta کے تو into one minus sin square beta اس کے بعد کیا ہے minus کا sign ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں نے minus کا sign ڈال دیا اب یہاں پر دیکھیں sin square alpha ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے میں نے یہاں پر sin square alpha کی value فائنڈ کی ہے جو کہ equal میں نے لکھا ہے one minus cos square alpha کی ہے ٹھیک ہے تو یہی value جو ہے ہم یہاں پر use کریں گے sin square alpha کی جگہ جو کہ بن جائے گی one minus cos square alpha ٹھیک ہے اور ساتھ میں multiply ہو رہا ہے sin square beta sin square beta اچھا باگے اس کو مزید ہم اگر simplify کریں تو ان کو آپس میں multiply ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے cos square alpha جو ہے one کے ساتھ multiply کریں تو یہ بن جائے گا cos square alpha اور اس کے ساتھ multiply کریں تو cos square alpha into sin square beta ٹھیک ہے اس کے بعد minus کا sign ہے اور one multiply ہو رہا ہے sin square beta کے ساتھ تو یہ بن جائے گا sin square beta اسی طرح سے minus minus plus ہو جائے گا اور cos square alpha جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے sin square beta کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا cos square alpha multiply by sin square beta ٹھیک ہے اب آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو cos square alpha into sin square beta یہ negative term ہے اور اسی طرح سے یہ cos square alpha into sin square beta positive term ہے ٹھیک ہے تو یہ آپس میں cancel out ہو سکتی ہیں تو اس کو ہم cancel کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جو terms بچی ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں cos square alpha minus sin square beta تو کیا یہ ہم نے prove کرنا تھا آپ دیکھیں cos square alpha minus sin square beta یہی ہم نے prove کرنا تھا تو جو کہ ہم prove کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے prove یہ بھی کرنا ہے cos square beta minus sin square alpha یہ ہم کیسے prove کریں گے دیکھیں جہاں پر ہم نے یہ value use کی تھی cos square beta کے جگہ ہم نے put کیا تھا 1 minus sin square beta اب ہم ایسے کرتے ہیں cos square alpha کے جگہ ہم values جو ہے وہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم prove کر سکتے ہیں رام سکون سے تو آپ simply کیا کریں گے cos square alpha کے جگہ 1 minus sin square alpha put کر دیں اور sin square alpha کے جگہ اب بلکہ sin square alpha ہم پہلے use کر چکے ہیں sin square beta کے جگہ 1 minus cos square beta use کریں اور پھر اسی طرح سے simplify کریں تو آپ کے پاس result میں کیا آئے گا result میں آپ کے پاس آئے گا cos square beta minus sin square alpha ٹھیک ہے تو یہ question number 5 ہے اس کو complete کیجئے آپ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو پہ comment کر دیجئے مجھ سے پوچھئے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے مجھ سے discuss کیجئے تو obviously میں آپ کی help کروں گا اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم lecture کو ختم کرتے ہیں اور next lecture سے ہم next question start کریں گے مجھ سے پوچھے